ہی گائز ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آرزو خان ٹاکس منیش ملوترا کے گھر دیوالی پارٹی رکھی گئی تھی اور یہ پارٹی اتنی اچھے سے اورگنائز کروائی گئی تھی کہ سب ہی بولی وڈ سیلیابریٹیز نے اس کی بہت ہی زیادہ تعریف کی ہے جو کوئی بھی منیش ملوترا کے اس دیوالی پارٹی کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا ان سب نے یہی نوٹس کیا کہ ایسی شاندار پارٹی منیش ملوترا نے بہت ہی اچھے سے اورگنائز کروائی ہے اور یہ کیسے کروائی ہوگی کیونکہ انہوں نے گلاب کی پتیوں کا بھی یوز کیا تھا ڈیزرٹز میں اور آلیہ بھٹ اور باقی سارے بولی وڈ سیلیابریٹیز کو گلایا تھا انہوں نے اپنے اس پیشل دیوالی پارٹی میں آلیہ بھٹ اپنا مہدی کا دوبارہ جوڑا پہن کر آئی تھی اس دیوالی پارٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیئی تھی اس کے علاوہ باقی سیلیابریٹیز بھی آئے تھے اور کرن جہر جو کے منیش ملوترا کے بیسٹ رینڈ ہیں وہ بھی یہاں پر ریڈ جوڑے میں دکھائی دیئے گئے ہیں اور بہت زیادہ کول لگ رہے تھے منیش ملوترا نے اپنی اس پوری دیوالی پارٹی میں سب کے ساتھ سیلفیز بنائی اور جو سب سے زیادہ مین گیسٹ تھے یہاں پر وہ امبانی فیملی سے تھے کیونکہ اب امبانی فیملی بولی ووڈ کا مکمل حصہ بن چکی ہے وہ اپنی ہر فیملی فنکشن میں اپنی ہر شادی میں بولی ووڈ سیلیابریٹیز کو ضرور انوائٹ کرتے ہیں اس لیے اب بولی ووڈ سیلیابریٹیز بھی ان کو انوائٹ کرتے ہیں جیسے کہ منیش ملوترا انڈیا کے بیسٹ ڈیزائنر ہے اور رادکہ مرچنگ کی شادی ہو یا پھر عیشہ امبانی کی ان کے ہمیشہ ڈیزائنر ل ان کے ہوتے ہیں وہی افورڈ کر پاتے ہیں اور اس دفعہ دیوالی پارٹی میں ایشہ امبانی کو بھی دیکھا گیا ہے کرن جہور کے ساتھ منیش ملوترا کی پارٹی میں پکچرز بناتے ہوئے اور رادکہ مرچنٹ بھی آئیں تھی کیونکہ یہ منیش ملوترا کی ڈریسز کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہیں اور منیش بھی ان کے ڈریسز کو بہت اچھے سے بناتے ہیں اس لیے یہ ان کے سپیشل گیسٹ تھے امبانی فیملی کی ایشہ امبانی اور رادکہ مرچنٹ اب منیش ملوترا کی بیسٹ رینڈز بن گئی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرزو خان ڈاگز